اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین آج کی اس مجلس میں ہم بارش اور اس سے متعلق دعائیں انشاءاللہ دیکھیں گے دیکھیں بارش ہونے نہ ہونے کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علاقے میں بارش نہیں ہوتی ہے تو جس وقت بارش نہ ہو رہی ہو اس وقت کونسی دعا کرنی چاہیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے تین دعائیں ثابت ہیں سب سے پہلی دعا اللہم مسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر غور آجیلا غیر آجل یہ دعا ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی اگر کسی جگہ بارش نہ ہو رہی ہو تو بارش ماغنے کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے کیا مطلب ہے اس کا اللہم مسقنا اے لا تو ہمیں پلا ہمیں سیراب کر غیثا مغیثا ایسی بارش دے جو ہمیں سیراب کر دینے والی بھرپور بارش دے مریعا ایسی بارش جو دیکھنے کے اعتبار سے خوشگوار ہو دیکھنے میں اچھی لگے اور مریعا جو پورے علاقے کو لیلہا دینے والی ہو ہرا بھرا کر دینے والی ہو سرسبز و شاداب کر دینے والی ہو نافعا نفع دینے والی ہو غیر دار نقصان دینے والی نہ ہو آجلا وہ بارش جلدی ہو غیر آجل اس میں لیٹ نہ ہو دیر سے بارش نہ ہو تو بارش نہ ہو رہی ہو تو سب سے پہلی دعا اللہم مسقنا غیثا مغیثا مریعا نافعا غیر دار آجلا غیر آجل یہ پہلی دعا ہے دوسری دعا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماغی اللہم مسقنا اللہم مسقنا یہ جو ہے ایک ہی جملہ تین بار اے اللہ ہمیں بارش دے اے اللہ ہمیں بارش دے اے اللہ ہمیں بارش دے تیسری دعا بارش ماغنے کی بارش نہ ہو رہی ہے تو بارش طلب کرنے کی تیسری دعا اللہم اسقع عبادہ کا و بہائیما کا و انش الرحمتہ کا و احئی بلدک المیت کیا کہتے ہیں اس دعا میں اے اللہ تو اپنے بندوں کو پلا اپنے جانوروں کو پلا اور اپنی رحمت کو پھیلا دے بارش رحمت ہوتی ہے نا اسی دعا سے ہم کہتے ہیں کہ بارش رحمت ہے تو کہا و انش الرحمتہ کا اور اپنی رحمت کو پھیلا دے یعنی بارش نازل فرما لوگ پانی کے لئے ترس رہے ہیں و انش الرحمت کا اپنی رحمت کو پھیلا دے و احئی بلدک المیت اور اپنی مردہ زمین کو اپنے مردہ علاقے کو یعنی یہ زمین بنجر ہو رہی ہے تو اپنی مردہ زمین کو مردہ علاقے کو دوبارہ زندگی دے دے بارش نازل کر کے تین دعائیں جو آپ کو بتائیں گے بارش ماغنے کی دعا بارش ماغنے کی دعا اللہم اسقینا غیسا مغیسا مریعا مریعا نافعا غیر دار عاجلا غیر عاجل دوسری دعا اللہم اغیسنا تیسری دعا اللہم اسقی عبادک و بہائیماک و انش الرحمتک و احئی بلدک المیت یہ تو ہو گئی اب آپ نے دعا ماغ لیا اللہ کا کرم ہوا بارش ہونے لگی تو جب بارش ہو رہی ہو بارش کے قطرے گر رہے ہوں تب کیا کہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم صیبا نافعا اللہ اس ہونے والی بارش کو فائدے مند بنا دے ہر ایک کے لئے یہ نہیں کہا کس کے لئے ہر ایک کے لئے انسانوں کے لئے جانوروں کے لئے کھیت کے لئے پودوں کے لئے دنیا کے لئے ہر ایک کے لئے فائدے مند بنا دے جو بارش ہو رہی ہے اللہم صیبا نافعا اللہ اس ہونے والی بارش کو فائدے مند بنا تو جب بارش ہو رہی ہو تب یہ دعا پڑھ لیا کریں اب بارش آئی اور چلی گئی تو بارش جب چلی جائے بارش ختم ہو جائے یعنی موسم نہیں بلکہ ایک بار بارش آئی اور چلی گئی تو اس کے بعد کیا دعا پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے مطرنا بفقل اللہ ورحمتی ہمیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ذریعے بارش دی گئی ہمارے اوپر بارش نازل کی گئی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ یعنی بارش یہ اللہ کی رحمت ہے تو جب بارش آ جائے آ کر کے چلی جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ جب بارش ہو جائے تب یہ دعا پڑھیں اگر بارش ضرورت سے زیادہ ہو جائے ایسا لگے کہ اب سہلاب آ جائے گا بارہ آ جائے گی اور جو ہے تکلیف بڑھ جائے گی انسانوں کے لئے رہنا دوبر ہو جائے گا تب کیا دعا پڑھیں گے ایک ایک لمحے کے لئے ہماری شریعت نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں جب بارش ضرورت سے زیادہ ہو جائے تب یہ جملہ کہیں اللہم حوالینا ولا علینا اللہم علیل آکامی وبرابی وبطون الاودیتی ومنابط الشجری کیا بندہ کہتا ہے اللہم حوالینا اے اللہ اب اس بارش کو ہمارے آس پاس کے علاقوں پر جہاں بارش کی ضرورت ہے اللہ وہاں نازل فرما ولا علینا ہمارے اوپر اب نازل نہ فرما یعنی یہاں بارش بہت ہو گئی ہے اب ہو جائے گی تو تکلیف ہو جائے گی اس لئے یہاں بارش نہ نازل فرما اب جہاں ضرورت ہے آس پاس کے علاقوں میں وہاں بارش نازل فرما اس کے بعد بندہ کہتا ہے اللہم علیل آکامی اللہ ٹیلوں پر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں وہاں بارش نازل فرما وزرابی اور پہاڑوں کی چھوٹیوں پر بلکل پہاڑ کے اوپر اللہ بارش نازل فرما وَبُتُونِ الْعَوْدِيَتِي اور وادیوں کے درمیان دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کے وادی کہتے ہیں تو بندہ کہتا ہے اللہ وادیوں کے درمیان بارش نازل فرما وَمَنَابِتِ الشَّجَرِي اور جہاں پیڑ پودے اگتے ہیں ان کے اگنے کی جگہوں پر اے اللہ اب اس بارش کو لے جا ہمارے علاقے میں اب بارش کی ضرورت نہیں ہے اب بارش زیادہ ہوگی تو مسئلہ ہو جائے گا تکلیف بڑھ جائے گی سہلاب آ جائے گا جس سے انسانوں کا جانوروں کا رہنا مشکل ہو جائے گا تو جب بارش ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو یہ دعا پڑھا کریں تو آج کی اس مجلس میں مختلف حوالوں سے بارش سے متعلق دعائیں آپ کو بتائی گئیں بارش نہ ہو رہی ہو تب کونسی دعائیں پڑھیں تین دعائیں بتائی گئیں جب بارش ہونے لگے تو بارش ہوتے وقت کونسی دعا پڑھیں اللہم صیبا نافعا بارش آ کر کے چلی جائے تب کہیں مترنا بفضل اللہ ورحمتہ اور جب بارش ضرورت سے زیادہ ہو جائے تب یہ دعا پڑھیں اللہم حوالینا ولا علینا اللہم علیل آکامی وقدرابی وبطون الاودیتی ومنابت الشجاری اللہ رب العالمین ہم سبی کو ان دعاؤں کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیل نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں